نائب کوٹ آج ہم بات کریں گے لفظ نائب کوٹ پر تو نائب کوٹ بھی بٹ کنفیوزنگ ہے نئے بندے کے لیے کہ یہ کیا ہے نائب کوٹ بیسیکلی ایک ایسے کریکٹر کا نام ہے جو کہ عدالت کے اندر کام کر رہا ہے اور یہ نائب کوٹ یونی فرم والا بندہ ہوتا ہے یعنی ایک پولیس کا یوجلی کانسٹیبل یا حوالدار یا چھوٹے رینک کا بندہ ہوتا ہے اور یہ دو قسم کے ہوتے ہیں ایک عدالتی نائب کوٹ کہلاتا ہے اور دوسرا تھانے کا نائب کوٹ ہے جو عدالتی نائب کوٹ ہے وہ ڈیلی عدالت کے اندر آتا ہے اور وہ صبح سے شام تک عدالت میں موجود رہتا ہے اور عمومی طور پر جو پبلک پراسیکیوٹر ہے وہ اس کو اسسٹ کرتا ہے عدالت میں اس کا جو ڈیلی کام ہے اس کا اس کی جو ذمہ داری ہیں اس میں یہ ہے کہ جو ملزمان ہر چودہ دن بعد پیش ہو رہے ہیں ان ملزمان کا ایک ریجسٹر منٹین کرتا ہے وہ اپنے پاس اور اس ریجسٹر کے اندر وہ ان کو پیش کرواتا ہے جب وہ حراست آئی ہو اس کو بخشی خانہ سے نکلوا کے موجود صاحب کے سامنے لاتا ہے اور جو وارنٹ سوپیڈنٹ کی طرف سے آئے ہوتے ہیں ان وارنٹ کے اوپر وہ ڈیٹ جو ہے وہ اگلی ڈیٹ ڈلوا کے واپس جیل بھجواتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے ریجسٹر کو بھی مینٹین کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو عدالتی نائب کوٹ ہے وہ اس عدالت کے اندر چلنے والے جتنے مقدمے ہیں اس کی پولیس فائل کو بھی مینٹین کرتا ہے اپنے پاس یعنی جب بھی ایک سو تیتر کی رپورٹ کسی بھی عدالت میں جمع ہوتی ہے تو وہ دو حصوں میں آتی ہے ایک حصہ 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 ا تو علمت کے لیے ہم علیہدہ سے ایکسپلین کروں گا کہ علمت کون ہوتا ہے تو نائب کورٹ جو ہے وہ عدالتی نائب کورٹ یوجلی یونی فارم میں اگر جج صاحب جو ہے وہ ریلیکس نہ کریں تو وہ یونی فارم میں آپ کو نظر آتا ہے سارا دن عدالت میں رہتا ہے اور عمومی طور پر وہ جو ہے اپنا کورٹ کا ایک نمائندہ ہوتا ہے جو کہ پولیس کے ساتھ جو ہے وہ کمیونیکیٹ کرنے کے لیے جج صاحب وہ اپنے عدالتی نائب کورٹ کو استعمال کرتے ہیں تو اس کے علاوہ جو تھانے اور عدالت کے درمیان کمیونیکیٹ کر رہا ہوتا ہے وہ بھی نائب کورٹ ہوتا ہے اور مختلف تھانوں نے اپنے اپنے نائب کورٹ مقرر کیے ہیں اور بزریہ ایس پی آفس وہ بھی عدالتوں میں آتے ہیں لیکن وہ ان کے لیے کوئی عدالت مخصوص نہیں ہوتی ان کا تھانہ مخصوص ہوتا ہے جیسے اب تھانہ فرض کیا گرین ٹاؤن ہے تو اس کا جو تھانے گرین ٹاؤن کا نائب کورٹ ہے اس نے سیکشن تھرٹی کے آرڈر کے جو سیکشن تھرٹی کی کورٹ ہے اس کو بھی کمپلائی وید کرنا ہے اس نے جو فرسٹ پلاس کی کورٹ ہے اس کو بھی کمپلائی وید کرنا ہے تو وہ یعنی اب وہ ایک تھانے کا ریپریزنٹیٹیو ہے وہ صرف ایک مخصوص عدالت کو ڈیل نہیں کر رہا ہوتا جبکہ وہ اپنے تھانے کے اور تھانے کو ملنے والے تمام احکامات اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اگر جو بھی اس کو روپکاریں ملتی ہیں کوٹ آرڈرز ملتے ہیں کہ فلان ریکارڈ لے کے آؤ تو ڈیلی اس کا کام یہ ہے کہ علمت سے وہ چیزیں لے گا اور اس کو علاقے وہ وصول کرائے گا اگر تو وہ پولیس ریکارڈ ہے تو وہ پھر جا کے عدالتی نائب کورٹ کو دے گا یا وہ ڈائریکٹ ریڈر کو دے گا اس کے علاوہ اگر کوئی اس کو جتنی کمپلائنس ہے وہ جو ہے وہ درمیان جو تھانے کا نائب کورٹہ اس کے ذریعے ہو رہی ہوتی ہے ایسے چو کو پیغام دینا ہے تو وہ ایسے چو کو جا کے پیغام دیتا ہے اور اس کا کام ہے کہ وہ جا کے تھانے کے اندر وہ حکم نامے جو ہیں جو جج کی ہیں وہ وصول کرواتا ہے مہورروں کو اور اس سے آگے مہورر جو ہیں وہ اپنی جو فیلڈ سٹاف ہے اس کے ذریعے اس کو ایگزیکیوٹ کروانے کے بعد اس روپکار یا آرڈر یا ورنٹ جو ہے اس کی بیک سائٹ پر وہ اس کے لکھ کے عدالت کے اندر جو ہے وہ اس کو پروڈیوس کرنے کے اس ڈیٹ سے پہلے پہ باند ہے جب ہم کیس میں جاتے ہیں تو صبح کے وقت سب سے پہلے جیسے جیسے آوازیں پڑھتی ہیں کیس کی تو وہ چھوٹی سی پرچی رہے کے مطلقہ جو ہے وہ نائب کورٹ جو تھانے کا وہ کھڑا ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ جیسے پوچھتے ہیں کہ اس میں گواہان آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے ہیں تو وہ اس کی ڈیوٹی ہے کہ وہ فرسٹ کال پر جو ہے وہ عدالت کی پہلی آواز پر وہ وہاں پر کھڑا ہو اور اس کے علاوہ بعض دفعہ یہ کمپلین کی جاتی تھی پہلے کہ یہ لوگ پراپر جو جا کے سرویس نہیں کرتے اور جج صاحب کے حکامات جو ہیں وہ ایسے چو کو نہیں دیتے یا ایسے چو کو دیئے گئے ہیں جن لوگوں نے آگے جا کے اس کو کمپلائی ویڈ کروانا ہے تو وہ اس کو جو ہے وہ کمپلائی ویڈ نہیں کرواتے اور بڑے احتمام سے جب جج صاحب بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ گواہان عدالت میں نہیں آتے تو اس پر لیٹس ڈیویلپمنٹ یہ کی جا رہی ہے کہ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان جو لوگ پیادے جو ہیں وہ جو سمن لے کے جانے والے لوگ جو ہیں ان کو پابند کیا جائے کہ وہ اس جگہ پر جا کے اپنی تصویر کھینچیں وہ اس دروازے کے ساتھ اپنی تصویر کھینچیں اور وہ لا کے عدالت کو دیں اور ویڈس اپ یوں نے اطلاع دی جائے تو تھوڑا تھوڑا ڈیجیٹلائزیشن کی طرف لے جائے جا رہا ہے تو نائب کوٹ جو ہے بیسیکلی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ دو طرح کے نائب کوٹ ہیں ایک عدالتی نائب کوٹ ہے اور ایک تھانے کا نائب کوٹ ہے اور یہ دونوں یونی فارم پرسنل ہوتے ہیں اور یو جلی وہ دریس سویل پہنتے ہیں لیکن کہ نئے آنے والے کسی بھی بندے کو پتا ہو کہ یہ یونی فارم پرسنل ہیں اور جو پولیس فائل کسی بھی کیس کو پرسیڈ کرنے کے لیے اگر کسی ینگ لائر کو کنیا کیس اگر آجاتا ہے فوجداری تو اس کو پتا ہو کہ پولیس فائل میں نے جو عدالت کا نائب کوٹ ہے اس سے لینی ہے جو یو جلی وہاں پہ ایک ریجسٹر کھول کے بیٹھ کے وہاں پہ ملزمان کو پیش کروارا ہوتا ہے تینکیو ویری مچ